کہ رات میں ہم جاگیں گے نہیں رمضان کی راتوں میں بلا وجہ نہیں جاگیں گے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کو عبادت کے لیے جاگنا ہے رات میں تب تو اچھی بات ہے رات میں آپ قیام اللین کرنا ہے کسی محلے میں بعد میں تراوی پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے پڑھئیے رات جاگ کے یا قرآن کی تلاوت کیجئے ذکر و عذکار کیجئے لیکن بلا وجہ رمضان کو بہانہ بنا کر سڑکوں پر مٹر گشتی کرنا چائے خانوں میں بیٹھا رہنا یہاں وہاں اپنے وقت کو گپشپ میں گزارنا یہ رمضان کی توہین ہے یہ رمضان کے تقدس کی توہین ہے رمضان کو بہانہ بنا کر ہم رمضان کو بدنام کرتے ہیں کیونکہ غیر مسلم یہی سمجھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے صرف دو چیز کے لیے آیا ہے کھائے پییں گے اور رات جاگیں گے شور مچائیں گے محلے میں لوگوں کو پریشان کریں گے تو یہ دونوں کام ہمیں نہیں کرنا ہے کم کرنا ہے کھانا پینا بھی احتیاط سے زمنان بات آگئی اور دوسری بات ہے کہ رات اگر جانگنا ہے تو عبادت کے لیے جاگئے اگر نہیں کوئی عبادت کا کام کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ چپ چاپ جا کے گھر میں سو جائیں وہ رمضان کے بہانے رات جاگنے سے بہتر ہے آپ صبح اٹھیں گے کم سے کم فجر میں آپ چوست رہیں گے فجر آپ آرام سے پڑھ سکیں گے اس کے بعد پورا رمضان جو ہے پورا روزہ آپ اچھی طریقے سے گزار سکیں گے تو یہ جو ہے رمضان کی راتوں میں جاگنا اسے ہمیں چھوڑنا پڑے گا اگر ہم صحیح معنوں میں رمضان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں